اپنے لڑکوں کو لڑکیوں کے لیے دیوانہ ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا لیکن آپ کو بتا دوں کہ یوروپ میں ایک دیش ہے جہاں لڑکوں کی اتنی زیادہ کمی ہے کہ یہاں کی لڑکیاں لڑکوں کے لیے ترستی ہیں جی ہاں اس دیش میں لاکھوں خوبصورت لڑکیاں ہیں جو اپنے دیش میں لڑکوں کی کمی کی وجہ سے انڈیا اور پاکستان کے لڑکوں پر فدا ہونے لگی ہیں اتنا ہی نہیں لڑکا نہیں ملنے پر اب یہاں کی زیادہ تر لڑکیاں سنگل رہنے پر مجبور ہو چکی ہیں اب سوال ہے کہ آخر کون سا ہے یہ دیش اور کیوں یہاں لڑکوں کی اتنی زیادہ کمی ہو چکی ہے آئیے جانتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں دوستو لیتھوانیا یوروپ کے جھیل اور پہاڑوں کے بیچ بسا ایک کافی خوبصورت دیش ہے جو پوری دنیا میں اپنی خوبصورت لڑکیوں کی وجہ سے پوری دنیا میں جانا جاتا ہے یہاں کی لڑکیوں کی اتنی خوبصورت ہوتی ہے کہ ان لڑکیوں کے سامن اچھی اچھی ہیروین بھی پھیکی پڑ جاتی ہے خوبصورت چہرے اور لمبے بالوں کے ساتھ یہاں بہت ساری لڑکیوں کی آنکھوں کا رنگ بلو یا گرین ہوتا ہے جو کی ان کی خوبصورتی میں چار چاند لگا دیتا ہے یوروپ میں باقی دیشوں کے مقابلے لیتھوانیا کی لڑکیاں کافی زیادہ فرینڈلی ہوتی ہیں یہ بہت جلد لوگوں سے گھل مل جاتی ہیں لیکن صرف یہی ساری چیز انہیں خاص نہیں بناتی بلکہ یہ اپنی انٹیلیجنس اور انڈیپینڈنس کی وجہ سے بھی جانی جاتی ہے لیتھوانیا مہیلاؤں کے ادھکار اور برابری کے معاملے میں کافی آگے ہے ان فیکٹ پڑھائی کے معاملے میں بھی یہاں کی لڑکیاں لڑکوں سے بھی آگے ہیں یہاں کی گھروں کی پاریوارک ذمہ داری بھی زیادہ تر لڑکیاں ہی اٹھاتی ہیں یہ اپنی ذمہ داری کے ساتھ ہی پاریوار کی ذمہ داری بھی نبھاتی ہیں یہاں کی لڑکیاں کافی زیادہ ہارڈ ورکنگ ہوتی ہیں یہاں کی لڑکیوں کو بچپن سے فیملی ویلیوز کے بارے میں سکھایا جاتا ہے اسی لیے یہ لڑکیاں ہمیشہ پاریوار کے ساتھ ہی رہنا پسند کرتی ہیں اور صرف اپنے پاریوار ہی نہیں بلکہ اپنے سمودائے کے لوگوں کے ساتھ بھی ان کا کافی گہرا سمبند ہوتا ہے اور یہ سب ہی ایک ساتھ ملجل کر رہتے ہیں لیتوانیا کے لوگ پراکرتک کے خوبصورتی کی بیچ بسے رہنے کی وجہ سے یہ لوگ پراکرتک سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور اکثر یہ لوگ انہی پراکرتک کے آس پاس رہنا پسند کرتے ہیں حالانکہ یہاں کی پراکرتک خوبصورتی بھی کمال کی ہے یہاں کے خوبصورتی کو دیکھنے کے بعد دل کرتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے یہی بس جائے اتنی ساری خوبیوں کے باوجود لیتوانیا کے زیادہ تر لڑکیاں سنگل رہنے کو مجبور ہیں اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہاں کی لڑکیاں لڑکوں کو پسند نہیں آ رہی بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ یہاں کی لڑکیوں کے مقابلے لڑکوں کی آبادی کافی تیزی سے کم ہو رہی ہے اگر آنکڑوں میں دیکھیں تو لیتوانیا کے پرتی ہزار لڑکیوں کے مقابلے صرف آٹھ سو ستر لڑکے ہیں یعنی ہر ایک ہزار میں کیان سو تیس ایسی لڑکیاں ہیں جن کے لیے لیتوانیا میں لڑکے ہی نہیں ہیں لڑکے اور لڑکیوں کی سنگھیا میں اس گیپ کی وجہ سے اس دیش میں لڑکیوں کو اپنے لیے پارٹنر ڈھونڈنے اور شادی کرنے میں کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے لڑکے کی اس کمی کو دیکھتے ہوئے اب یہاں کی بہت ساری لڑکیاں دوسرے دیشوں کے لڑکوں سے بھی شادی کرنے لگی ہیں جن دیشوں کے لڑکے لیتوانیا کی لڑکیوں کو سب سے زیادہ پسند آ رہے ہیں ان دیشوں میں انڈیا اور پاکستان جیسے دیش بھی سب سے آگے ہیں اب اگر آپ بھی لیتوانیا جانا چاہتے ہیں تو چلیے سب سے پہلے اس دیش کے بارے میں کچھ ایسی دلچسپ باتیں جان لیتے ہیں جو اس دیش دنیا کی اور دیشوں سے کافی الگ بناتی ہے اگر ہم لیتوانیا کی اتپتی کی بات کرے تو یہاں لگ بھگ دس ہزار سالوں سے انسان رہتے آ رہے ہیں پراچین سمیہ میں الگ الگ راجاؤں دوارہ شاسن کیے جانے کے بعد تین سنچوری میں یہاں گرینڈ ڈچی آف لیتوانیا کے شاسن کی شروعات ہوئی ایک ہزار تین سو پچاسی میں گرینڈ ڈچی نے یونین آف کیرو کے تحت ڈائیگنوسٹک یونین کی ستھاپنا کی جسے بعد میں پولینڈ اور لیتوانیا دونوں جگہ ایک ہی سامراجع کا شاسن ہو گیا پندرہ سو انہتر میں یونین آف لبن کے گٹھن کے بعد پولش لیتوانیا کومن ویلتھ کی ستھاپنا ہوئی اٹھارہویں سنچوری میں سامراجع کا شاسن ختم ہوا اور لیتوانیا رشین ایمپائر کے کنٹرول میں چلا گیا فرسٹ ورلڈ وار کے ختم ہونے کے بعد انیس سو اٹھارہ میں لیتوانیا ایک سوطنتر دیش بن گیا لیکن اس کی آزادی زیادہ سمیہ تک نہیں رہ سکی فرسٹ ورلڈ وار کے بعد لیتوانیا کو آزادی ملی تھی لیکن سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اس کی آزادی ختم ہو گئی اور مولوٹوف ٹاپ پیکٹ کے تحت لیتوانیا سوویت یونین کے کنٹرول میں چلا گیا لگ بھگ پچاس سالوں تک سوویت یونین کا حصہ رہنے کے بعد گیارہ مارچ انیس سو نبے کو لیتوانیا سوویت یونین سے الگ ہو گیا سوویت سے الگ ہونے والا وہ دنیا کا پہلا دیش تھا پہلے رشیان ایمپائر اور پھر سوویت یونین سے آزاد ہونے کی وجہ سے لیتوانیا سال میں دو بار سوطنترتہ دیوس مناتا ہے سولہ فروری کو رشیان ایمپائر میں سوطنترتہ حاصل کرنے کے موقع پر اور گیارہ مارچ کو سوویت یونین سے الگ ہونے کے موقع پر لیتوانیا میں آزادی کا جشن منایا جاتا ہے دوستو اگر آپ یہاں پر کچھ ہٹ کے ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر یہاں کے سب سے مشہور ووڈکا کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں یہ ووڈکا مکہی سے بنائی گئی ہے اس ووڈکا کو پہلی بار لیتوانیای لوگوں دوارا ہی بنائی گئی وشوکہ یہ ایک ماتر دیش ہے جو اپنی اوفیشیل خوشبو رکھتا ہے جی ہاں جسے لیتوانیای کی خوشبو کہا جاتا ہے اگر ہم یہاں کے سپورٹس کلچر کی بات کریں تو یہاں کے لوگوں کو باسکٹ بول کافی زیادہ پسند ہے باسکٹ بول اس دیش کی ٹیم بھی کافی مضبوط ہے اور یوروپین رینکنگ میں چہہ اور ورلڈ رینکنگ میں دسویں نمبر پر ہے لیتوانیا کی راجدھانی ویلنیس ہے جسے یوروپ کا بیسٹ ریزروڈ اولڈ ٹاؤن مانا جاتا ہے اس شہر کی سمردھی، اتحاس اور پراشین واسطوکلا کو دیکھتے ہوئے 1994 میں اس پورے شہر کو یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ گھوشت کر دیا گیا ویلنیس کو 2009 میں یوروپین کلچر کی راجدھانی بھی گھوشت کیا گیا لیتوانیا میں پایا جانے والا بیشکیمتی پتھر ایمبر پوری دنیا میں سب سے زیادہ مشہور ہے اسے لیتوانیا کا سونا بھی کہا جاتا ہے لیتوانیا یوروپ کا کیندر بھی مانا جاتا ہے فرنچ کیلکولیشن کے انسار یوروپ کا کیندر لیتوانیا کے کروز کیس نام کے گانو میں ہے یوروپ کا لارجسٹ موونگ سینڈز ڈانز کولونیل سپیرت رشیان کے ساتھ ہی لیتوانیا میں بھی ہے اس سینڈ ڈیونز کی لمبائی 98 کلومیٹر اور یہ بھی یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ ہے لیتوانیا کی اوفیشیل لینگویج لیتوانیا ہے اور جو کی انڈو یوروپین لینگویج ہے یہ یوروپ کی سب سے پرانی سرونگ لینگویج میں سے ایک ہے لیتوانیا میں کئی ماملوں میں سنسکرت سے ملتی جلتی بھاشا ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سنسکرت ہی دنیا کی ہر بھاشا کی جننی ہے دنیا میں بہت سے ایسے دیش ہیں جو اپنے خوبصورت پہاڑوں کی وجہ سے جانے جاتے ہیں لیکن لیتوانیا ایک ایسا دیش ہے جہاں کوئی بھی پہاڑ نہیں ہے یہاں کچھ چھوٹے موٹے پہاڑ ہیں جنہیں جو سب سے لمبا پہاڑ ہے وہ ہے آنکسٹس ہل جس کی اونچائی صرف دو سو چورانوے میٹر ہے لیتوانیا کی راجدھانی میں موجود ویلنیس یونیورسٹی کی ستھاپنا ایک ہزار پانچ سو انیاسی میں کی گئی تھی اس کی گنتی ایسٹرن یوروپ کے آلڈیسٹ اور موسٹ پریسٹیجیس یونیورسٹی میں کی جاتی ہے لیتوانیا کی راجدھانی ویلنیس میں شہر کے اوپر بھی ہاٹ ائر بیلون سے اڑائی جاتی ہے ان بلون کے دوارہ آپ اس شہر کے خوبصورت نظارے کا لفت اٹھا سکتے ہیں لیتوانیا میں بھلے ہی پہاڑ نہ ہو لیکن یہاں ندیاں اور جھیلیں بہت ساری ہیں خوبصورت جھیل کی وجہ سے اس دیش کو جھیلوں کا دیش بھی کہا جاتا ہے یہاں لگ بھگ چھ ہزار کے آس پاس جھیل ہیں جس میں سب سے بڑا ہے نمونہ جھیل باقی یوروپیے دیشوں کے مقابلے لیتوانیا سب سے لیٹ سے کرشٹین دھرم اپنانے والا یوروپیے دیش ہے یہاں 13 سنچوری میں لوگوں نے کرشٹین دھرم اپنانا شروع کیا تھا اور یہاں لگ بھگ 70% آبادی اس دھرم کا پالن کرتی ہے اور اس دیش کا کل جنسنکھیا 28 لاکھ ہے لیتوانیا یوروپ کا سب سے ہرہ بھرہ دیش ہے اس دیش کا لگ بھگ ایک تہائی حصہ جنگل ہے یا ہریالی اور لگ بھگ 6000 چھیل اس دیش کو نیچر لورز کے لیے پرفیکٹ بناتا ہے اگر آپ بھی خوبصورت دیش کی سیر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو لیتوانیا ایمبیسی سے اس دیش کا ویزا حاصل کرنا ہوگا اس کے بعد آپ یہاں آ کر زندگی کا لفت اٹھا سکتے ہیں تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو نیچے دیئے گئے لال بٹن دبا کر چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں